اسلام علیکم ہم ابھی رستے میں ہیں کھرمنگ ڈسٹرک کے وزٹ پہ ہم آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایک تو اویرنس پھیلانا ہے لوگوں کے درمیان میں اویرنس پیدا کرنا ہے کی اگری کلچر کا طریقہ کس طرح اپنایا جائے اور پیداور میں اضافے کے لئے کیا طریقہ اپنایا جائے تو اس حوالے سے ہم نے کھرمنگ میں مختلف گاؤں ہیں جیسے سب سے مشہور گاؤں ہیں پاری جہاں پہ سسپلوں کی پیداور بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ مہدی آباد ہیں کمنگو ہیں رتولتی وغیرہ ہیں آگے حسین آباد ہیں تو اس پورے ایریاز کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کسان ہیں زمیندار ہیں ان سے ملاقات کریں ان سے ملاقات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیسی کھادوں اور کیمیائی کھادوں کے استعمال کا جو طریقہ کار ہے متوازن طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ ہماری اپنی زمینوں کی پیداوار سے ہماری اپنی ریکوائرمنٹ جو گریلو ضروریات ہیں کم سے کم کچن گارڈن تک میں کوئی چیز ہم اگاتے ہیں پیاز ٹیماتر آلو وغیرہ تو اس سے کم سے ہماری سال کی ضروریات پوری ہو جائیں حالان کی ایسا ہوتا نہیں ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ زمینوں میں جو ریکوائرڈ نائٹروجن پوٹاشیم اور فاسپورس ہے ان کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں ہمارے لوگوں کو نہیں پتا اور دوسری چیزیں جو ہے ملٹی مایکرو نیوٹرنس وغیرہ ہیں ورٹریس ایلیمنٹس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے عوام کو مجارٹی کو جو ہے نا اس حوالے سے آویرنس نہیں ہے آویرنس نہ ہونی کی وجہ سے ہم لوگ زمینے ہونے کے باوجود بھی ہم کسی چیز میں خود انحصار نہیں ہے یعنی خود کفالت نہیں ہے ہماری ہم ہر چیز میں سبسیڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں گندم سستے ہو جائیں گے ہمیں وہاں سے ملے گا حالانکہ گندم کا سستہ ہونا سستے تو ہیں لیکن ہمیں کاہل اور سست بنا گئے اگر گندم سستے نہیں ہوتے تو کم سے کم بندہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں اپنی زمینوں پر گندم کاشت کرتا اور اس سے اپنی گریلو ذریعت پیدا کرتے اور کیمیکل فری گندم آپ کو کھانے کو ملتا ہے اور اس سے آٹے سے روٹی بناتے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے دیسی خادوں کا استعمال کرتے لیکن اب عوام کا جو میجارٹی ہے جو ہماری عوام کی جو ہے وہ سبسیڈی کی طرف دیکھ رہے گی گلیپ علیستان کی گورنمنٹ کی طرف سبسیڈی ملے بٹو صاحب نے سبسیڈی دی تو وہ سبسیڈی ابھی تک چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہر چیز مفتے کے چکر میں ہم لوگ گوم رہے ہیں تو اس چیزے تھوڑا سا اشتناب کرنا چاہیے بہرحال ہم نے لوگوں میں کافی چیزوں میں ڈسکس کی ہے بزرگوں سے اور پیداوار میں اضافہ کرنے کے لئے جو ہمارے فرٹلائزرز ہیں پیکاسو وائٹ گولڈ پارلے نائٹورس جو سپیشلی پوٹاشیم اور سلفر زنگ بیسٹ فرٹلائزرز ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم نے بزرگوں میں جو آگاہی ہے وہ پھیلائی ہے ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے سیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے زمینوں کے جو مسائل ہیں وہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کا پھر ان کے صدباب کا جو ہے نا ہمیں موقع ملائے کہ ہم ان کو اس حوالے سے ذریعی مشہورے دیں اور ہمارے پاس اگریکلٹر ایکسپرٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہم اپنے پروڈیکٹس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور آگاہی پیدا کریں تاکہ اپنے پیداوار میں اضافہ کے لئے تو اس حوالے سے ہم نے لوگوں کو کافی حد تک اویرنس پیدا کی ہے تو بہرحال انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک وقت ہمارا خواب یہ ہے بروسہ کا جو خواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنی زمینوں سے جو پیداوار ہیں زمینوں کے اس پیداوار سے ہم خود کفیل ہو جائیں یعنی ہماری اپنے گریلو ذریعات کی ٹیماتر پیاز آلو بینڈی وغیرہ تو جب ہم پروڈیکٹس اپنی زمینوں پہ اپنے ہاتھ سے کاش کی ہوئے چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارے ہاں بیماریوں کا جو اٹیک ہے وہ بھی کم ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے سے جو ہے نا یہاں پر ہارٹ اٹیک وغیرہ ہیں شگر ہیں اس کے علاوہ موٹاپے کی بیماریاں ہیں اور برین ٹیومرز وغیرہ ہیں بہت ساری بیماریاں جو یہاں پر نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو ہے نا بدقسمتی سے یہ ساری جو پروڈیکٹس ہیں منگورا سوات والی وہ کھا کھا کے ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جوانی کے اندر جو ہے نا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں حالان کی پہلے و بزرگ جو ہے نا وہ ایوریج زندگی ان کی ایک سو ایک سو پانچ ایک سو دس سال ہوتی تھی لیکن اب جو ہے نا گلگل پریسان کے اندر بھی لوگ کیمیکل غزائیوں غزائی 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 کھانے کے جو ہے نا وہ عادی ہو چکے ہیں تو ان غزائیوں سے جو ہے نا اتنا فائدہ نہیں ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے پیداوار میں جو ہماری اپنی زمینیں ہیں ان کے اندر پیداوار میں اضافہ کریں اس کے لئے ذریعی اور کیمیائی جو اور دیسی غادوں کے استعمال متوازن استعمال کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ ہمارا خواب ہے کہ ایک دن آئے گا گلگل پلستان میں ہم یہ اویرنس پیدا کریں گے اور اس میں کامیابی ہمیں انشاءاللہ مل رہی ہے کیونکہ یہ لوگوں میں اویرنس کی کمی ہے کوئی اندر سوالے سے لیکچرز دے کے ان کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ان کی بہت شرط زیادہ کمی ہے تو لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اسی پر جو ہے نا عمل کر کے یا کھیتوں میں کا ستیاناز کر دیتے ہیں یا فصلوں کا ستیاناز کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمارے پاس ذریعے ایکسپرٹ ساتھ ہیں ہمارے پاس کچھ پروڈیکٹس ہیں تو خیر پروڈیکٹس کی مارکٹنگ اپنی جگہ پہ لیکن اگر اچھے پروڈیکٹ آپ لوگوں کو دیں میرا بروسہ جو ہے ہمارا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ اچھے پروڈیکٹس لوگوں تک دیں اور ان سے پیداوار میں اضافہ ہو جائے ان کے وہ خود کفیل ہو جائیں گے تو دعا صرف بزنس یا کمانا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا فائدہ بھی ہو اور اس سے ان کو زیادہ زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو تو انشاءاللہ پھر سیزن کے اندر ہم پھر مبراقات کرتے رہیں گے بات چیت ہماری جاری رہے گی تو اس طرح اوائرنس پروڈرام ہے ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ تینکی